اللہ اکبر اللہ اکبر ابو سالح جنگی دوست ایک جوان ہے یہ اپنے شہر سے کہیں دور ویرانے میں یا دور جنگل میں کسی دریاء کنارے جا کے بیٹھ گئے اور اللہ کی عبادت میں لگ جو پاس دوشہ تھا وہ ختم ہوا اللہ کی عبادت میں لگے ہیں لیکن پیٹھ کی آگ پچھانے کے لئے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں اس جوان نے چاروں طرف نظر اٹھائی تو ہر طرف بھو کا عالم تھا اچانک نظر اس کی کچھلتے کودتے پانی پہ پڑی اس میں ایک سیب تھا اس کو پکڑا اور پیٹھ کی آگ پچھا لی اس خیال سے کھا لیا کہ یہ اللہ نے غائب سے میری مدد کی جب پیٹ کی آگ بجی تو ضمیر نے آگ ہیر لیا کہ یہ تو مال لکتا تھا مال لکتا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی گری پڑی چیز آپ کو ملے تو اس کے لئے حکم یہ ہے اگر ایسی چیز ہے جس پہ سال گزر جائے اور وہ چیز خراب نہ ہو مال ہے پیسہ ہے زیور ہے کوئی بھی چیز ہے اس کا انتظار کیا جائے گا اس کے مالک تک پہنچنے کے لئے ذرائع اختیار کیا جائیں گے اگر وہ نہیں ملتا تو وہ آپ اپنے استعمال میں نہیں لاسکے بلکہ انہیں صدقہ کیا جائے گا اور اس کا صلح اس کا عجر اللہ آپ کو بھی دے گا اور جس کی چیز آپ کو گری پڑی ملی ہے اس کا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا اور ایسی چیز جس پہ سال نہیں گزر سکتا مثال کے طور پہ کوئی اور چیز مل گی پھل مل گیا ہے تو اس کو اسی وقت صدقہ کر دینا چاہیے یہ مالے لکتا تھا گری پڑی چیز ملی تھی اپنی ملکیت نہیں تھی اور ویسے بھی اختیار کسی میں ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی آواز کم کر دیں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملی ہے تو آپ گزر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو اٹھائیں نہ کیونکہ وہ چیز آپ کی نہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں لیکن ہمارے مزاج بڑے عجیب سے ہیں اس پہ اگر بات کرو تو نم بھی ہو جائے گی خیر اس جوان کو وہ سی ملا کھا لیا کھانے کے بعد ضمیر نے آ گیر لیا کہ یار تو نے اچھا نہیں کیا یہ یقینا کسی کی ملکیت تھا آپ کنی قدموں سے واپس پڑھ دیں کافی نمبہ سفر کر کے تو ایک جگہ دیکھا پانی میں کچھ شاخیں لٹکی ہوئی ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اسی باغ سے ٹوٹ کر کے یہ سیب میرے تک آیا ہے اور میں اس سے معذرت کر لیتا ہوں ابو سالی نے وہاں ایک خادم کام میں لگا تھا کہا میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں تو اس نے اپنے باغ کے مالک سے ملاقات کروائی تو کہا میں اس کی قیمت ادا نہیں کرنے آیا دے سکتا ہوں ایک سیب کی قیمت کیا ہوگی بلکہ میں نے یہ غلط کیا ہے میں اس کی سزا پھگتنے آیا ہوں جو سزا آم متین کرو گے مجھے وہ قبول ہے یار اس سیب کی سزا کفلی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ میرے باغ کو پانی دو ایک دن یہاں گوڑی کرو اتنے کہہ دیتے ہیں لیکن وہ بزرگ جاتے ہیں انہوں نے بھی دیکھ لی اس کی پیشانی میں ولایت کا نور ہے یہ قوام بچہ نہیں سعادت مند بچہ ہے تو کہا بیٹے اس کی سزا یہ ہے کہ ایک مہینہ یا اس سے کچھ دن زیادہ انہوں نے کہا میرے باغ کو پانی دینا ہے اس کی دیکھ بال کرنی ہے ایک دفعہ باغ کے مالک نے کہا جاؤ سیب توڑ کے لاؤ وہ توڑ کے لائے تو پیش کی کہا تجھے ابھی تک یہ ہی نہیں پتا چلا کچھے کس طرح کے ہوتے ہیں پکے کس طرح ہوتے ہیں تو آپ فرما دے جب سے وہ سیب کھایا ہے اس دن کے بعد میں نے کبھی تیرے باغ کی جوہرے وہ درختوں کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ تو خیر انہوں نے کہا دو سزائیں ہیں ایک پانی دینا ہوگا بعض لکھتے بارہ سال بعض کہتے ایک ماں جتنی بھی دیر تھی اور اس کے بعد دوسری سزا تمہیں سناوں گا کہا میں تیار رہی پانی دیتے رہیں کہا اب میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے قدموں سے چل نہیں سکتے سماعت اس کی قائم میں تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا بدصورت بیٹی سے وہ جوان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا احتجاج ہی کر لیتا کہ مولانا میری سزا بڑھالو لیکن کتنی بڑی سزا تو نہ دو یہ ساری زندگی کا رونہ ہے یہ ساری زندگی کی مسئیبت ہے جو میرے گلے میں ڈال رہے ہو جہاں سال کیا ہے وہاں دو سال اور بڑھالو لیکن اتنا بڑا سنب نہ کرو جو دیکھ نہیں سکتی جو چل نہیں سکتی جو سن نہیں سکتی وہ میرے نکاح میں دے رہے ہو بالکل کوئی ایسی بات نہیں یہ آخرت پہ یقین تھا کہ قیامت کا دل غاب کو قیام دکھاؤ گا اس گناہ کی سزا ملے گی اس سزا کو بھگت لے دنیا کے امتحان سے گزرتے ہیں کہا مجھے یہ بھی سزا منظور ہے دونوں کا نکاح ہوا آپ گجرے اروسی میں گئے جب اندر داخل ہوئے تو اندر ایک خوبصورت آراستہ پیراستہ نوجوان لڑکی آنکھوں میں روشنی ہے کانوں میں سماد کا شور ہے اور حسن کی پری پیکر ہے دیکھا اور انہی قدموں سے واپس پلٹ آئے اور اپنے سسر سے کہا کہ مجھے آپ کسی نئی مسئیبت میں ڈالنا چاہ رہے کہا کیا ہوا کہا میری بیوی جو میرے نکاح میں آپ نے دی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی وہ سن نہیں سکتی یہ دیکھ بھی سکتی ہے یہ سن بھی سکتی ہے یہ چل بھی سکتی باہر قدم نے دکھا میں نے کہا میری بیٹی نے کبھی کسی کی آواز نہیں سنی وہ سن نہیں سکتی فرمایے اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز نہیں پڑھ میں کہا یہ دیکھ نہیں سکتی کہا اس کی آنکھوں پر حیاء کے پہرے ہیں کان میں قرآن کے نگمے ہیں قدموں سے چل کے کبھی باہر گئی نہیں اس نے اپنی آورو کی حفاظت کی دوستان عزیز وہ بیٹی ام الخیر فاطمہ اتنی سالے پردادار بیٹی اور وہ جوان متقی پرہیز گار ایک چھوٹا سا جرم اور اس پر اتنی بڑی سزا بگتنے والا جوانی کے قیمتی بلکہ وہ وقت کا شیخ عبدالقادر جیلانی میدا ہوتا ہے واللزین یبیتون لربہم سجدوں و قیام وہ جوان دنیا میں آیا جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزر کی وہ جوان آیا جس نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر پڑی ہے پندرہ سال کا یہ وظیفہ ہے ہر شاب میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاو اکبر